ویلکم بیک عزیزانِ گرامی ہم نے بیس تک سورہ بقرہ کا تفسیر کی تھی اب ہم اکیسویں آیت سے شروع کرتے ہیں یا ایہا ناس اے لوگو عبدو ربکم عبادت کرو اپنے رب کی اللذی جس نے خلقکم تم کو پیدا کیا والذین اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم تتقون پرہزگار بنجاؤ اللذی یہ اللہ وہ ہے جعل لکم جس نے بنایا جعل بنایا لکم تمہارے لئے الارض زمین کو فراشا بچھونا والسماء اور آسمان کو بناء چھت وانزلا اور نازل کیا من السمائی آسمان سے ماء پانی فاخرجا پھر نکالے بھی اس پانی کے ذریعے من الثمراتی پھلوں میں سے رزق اللہ کم تمہارے لئے رزق فلا تجعلو تو نہ بناو فلا تو نہ تجعلو تم بناو للہ اللہ کا اندازا شریک وانتم تم یہ اور تم تعلمون یہ بات جانتے ہو فلا تجعلو للہ اندازا تمہیں معلوم ہے تو تم اللہ کے شریک نہ بناو یہ بات تمہیں معلوم ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے فلا تجعلو تم مت بناو للہ اللہ کے اندازا شریک وان اور اگر کنتم تم ہو فی ریب شک میں ممہ اس پر نزلنا جو ہم نے نازل کیا على عبدنا اپنے بندے پر فاتو تو لیاو بسورت سورتوں میں سے پہلے تو اللہ تعالی نے توحید کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں اللہ کی یہاں پہ اللہ تعالی نے یا ایہو الناس کہا جب اللہ تعالی یا ایہو اللہ دین آمنو فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف بات ایک پورٹیکلر گروپ سے ہو رہی ہے وہ جو ایمان والے ہیں جو مسلمان بھی ہیں اور اسلام ان کے دلوں میں اتر گیا ہے ایمان پکا ہے وہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے جب اللہ تعالی کسی بات کے لیے یا ایہو الناس کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سب کے لیے ہے ان کا بظاہر کوئی بھی دین مذہب ہو سب انسانوں سے اللہ تعالی مخاطب ہیں تو اے انسانوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے بہت بہت پیار ہے اس میں اللہ تعالی اپنا تعرف بھی کرا رہے ہیں اور انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس رب نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی پیدا کرنے والی ذات اسی کی ہے اور صرف اس کی عبادت کرو تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے ادھر ادھر مونہ مارتے پھرو صرف اپنے رب کے سامنے جھکو صرف اس کی عبادت کرو یہ رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے تمہارے لیے زمین کی ضرورت تھی تو زمین کو فرش کی طرح بنا دیا دوسرے سیارے ہوتے ہیں نا عزیزانی اگرامی تو وہ ان میں جب جیسے آپ سپیس میں جاتے ہیں تو آپ کے پیر زمین پر نہیں لگتے ہیں آپ ہلتے رہتے ہیں اڑتے رہتے ہیں لیکن زمین پر گریویٹی اتنی ہے کہ آپ کے پاؤں جم جاتے ہیں اس زمین کو جمانے کے لیے اس نے پہاڑ کیلوں کی طرح ٹھونک دیئے ہیں تاکہ وہ زمین سیدھی رہے اس میں آپ نے کھیتی باڑی بھی کرنی ہے اس میں آپ نے بھی چلنا ہے اور اس میں آپ نے سڑکیں بھی بنانی ہیں اس پہ آپ نے سفر بھی کرنا ہے تو اس نے آپ کی سہولت کے لیے زمین کو ایسے بنا دیا پوری زمین کو جیسے فرش ہوتا ہے اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو یہ زمین بھی بلکل ایسے ہی گول نظر آئے گی جیسے یہاں سے ہمیں چاند نظر آتا ہے اس رب کی عبادت کرو اس کے ساتھ شریک کرنے کی اور شریک بھی کیا تم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو اور یا بیوس اور محتاج کسی بھی چیز کو اس کی برابری کے لیے جو ان میں سے کوئی چیز نہیں بنا سکتا نہ تو وہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے نہ تمہارے لیے تمہاری پیدائش سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے وہ زمین بنا سکتا ہے تمہارے لیے کیا کیا چیز کی ضرورت ہوگی زمین پر ان ساری چیزوں کو زمین پر آباد کر سکتا ہے پھر اس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت کی طرح بنا دیا حسن تو اس کا ہے ہی اس چھت پر اس نے سورج چاند ستارے تمہاری خدمت کے لیے لگا دیا تمہیں اس کی ضرورت ہوگی پھر اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا پھر وہ پانی برستا ہے تو وہ جو زمین ہے اس کو ایسا بنا دیا کہ جب اس میں تم بیچ ڈالو گے تو پھل پھول نکل آئیں گے عزیز آنے گرامی رب نے یہ سوچنے کے لیے کیونکہ یہ قرآن غور و تدبر اور فکر کرنے کے لیے ہے اس کی سوچ بہت بڑی عبادت ہے سوچنے کے بعد ہی تو سمجھ میں آتا ہے اس زمین میں ہم کیا ڈالتے ہیں ہم پھل ڈالتے ہیں ہم بیچ ڈالتے ہیں بیچ بہت سارے مگر پانی برساتا ہے سورج کی روشنی دیتا ہے ہوا دیتا ہے یہ سارا کام وہ کرتا ہے پھر وہ بیچ کتنے سارے آپ ڈال دیجئے سب اکتے ہیں نہیں پھر اب پھل پیدا ہوا اس پھل میں مٹھاس بھی تھی کیا اس بیچ میں ڈالتے وقت اس پھل میں خوشبو بھی تھی اس بیچ میں ڈالتے وقت نہیں یہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے تو ہم نے مٹی میں ڈال دیا اور پھر اس کے بعد ہمارا جو کام تھا زیادہ سے زیادہ خاد ڈال دیا پانی وقت پر دے دیا اس کے بعد ہم بیٹھیں اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اب باقی چیزیں بھی وہ دے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پھل بھی دے تو یہ زمین میں سے پھل نکالنا زمین میں سے پھول نکالنا پھولوں میں خوشبو ڈالنا زمین میں سے ہمارا رزق اناج کی صورت میں پیدا کرنا یہ اس رب کا کام ہے اس رب کا احسان ہے اور اس کے سوا یہ کوئی کر سکتا ہی نہیں تو ایسے رب کے ساتھ ایسی حسدی کا شریک نہ بناو تمہیں معلوم ہے اس کی ذات کے سوا اس حسدی کے سوا یہ کوئی اور نہیں کر سکتا وَأَنْتُمْ تَعَالَمُونَ کا مطلب ہے اور تم خود جانتے ہو یہ بات اور پھر اگر تمہیں یہ شک ہے اب یہ قرآن مجید کے بارے میں بات ہو رہی ہے کفار سے اہل مکہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے یہ دور فصاحت اور بلاغت کا دور تھا بڑے بڑے شاعر تھے بہت فصیح و بلیغ تھے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کوئی آیت سنائی تو کسی نے ساحر کہہ دیا کسی نے شاعر کہہ دیا اب اللہ تعالی نے چیلنج کیا ہے وَإِن كُنْ تُمْ فِي رَيْبِ مِمْ مَا نَسَلْنَا اگر تم کو شک ہے جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو ٹھیک ہے جیسی صورت ہے جیسی کوئی اور صورت آپ لے آئیے جیسی صورتیں قرآن مجید میں ہیں تو ایسی کوئی صورت آپ بنا لیجئے آپ بہت فصیح و بلیغ ہیں بہت بڑے بڑے شاعر ہیں بہت امدہ بولتے ہیں تو ٹھیک ہے جیسا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اگر آپ سمجھتے ہیں اللہ کا کلام نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گفتگو ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ تو بہت ہی بڑے شاعر نامور ہیں تو آپ ایسی صورت لے آئیں اور اس صورت کو مقابلے کے لیے آپ اپنے ہی لوگوں کو بلالیجئے اپنے گھر والوں کو اپنے بھائی بندوں کو اپنے دوستوں کو اور وہ خود یہ گواہی دے دیں کہ ہاں بھئی دونوں ایک سے ہیں ایسا کرنے کی کوشش بھی کی اہل مکہ نے لیکن موں کی کھائی ان کے اپنوں نے انہیں زلیل کر دیا کہ نہیں یہ اور یہ بہت فرق ہے اور خود اللہ تعالی نے جب یہ چیلنج کیا تو کیا کہا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کو رہنے دو اللہ کے علاوہ اپنے گواہی دینے کے لیے اپنوں میں سے انکن تم صادقین اگر سچے ہو تو اپنے گواہ خود ہی لیاو فَإِنْ پھر اگر لم تفعلو فَإِنْ لم تفعلو پھر اگر تم یہ نہ کر پاؤ وَلَنْ تَفَعَلُو تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے فَتَّحُو تو اب بچو تو ڈرو اَنَّارَ آگ سے جہنم سے اللَّتِ جو وَقُودُهَا جس کا ایندھن اَنَّاسُ وَالْحِجَارَ انسان اور پتھر ہوں گے ععدت وہ تیار کی گئی ہے لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک آمال کیے انہ کے لہم ان کے لیے جنات باغات ہوں گے تجری بہتی ہوں گی من تحت ہا اس کے نیچے سے الانہار نہریں دریا کلما جب کبھی روزقوں انہیں رزق دیا جائے گا منہا اس میں سے من سمارتن پھلوں میں سے جنت میں جو پھل انہیں رزق کے طور سے کھانے کے لیے پیش کیے جائیں گے قالو تو کہیں گے ہاں دلزی یہ تو وہی ہے روزق نامن قبل جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا ہمیں پہلے بھی کھایا تھا ہم نے دنیا میں یہ پھل کھایا ہوئے جیسے انار کا ذکر ہے انجیر کا ذکر ہے زیتون کا ذکر ہے کہ جب انگور کا ذکر ہے خجور کا ذکر ہے کہ جب بندے کو جنت میں یہ رزق دیا جائے گا یہ کھانے پینے کے لیے فروٹس پیش کیے جائیں گے تو وہ پہچان جائے گا کہ یہ تو ہم نے دنیا میں بھی کھائے تھے وہ اتو حالانکہ اسے دیا گیا ہوگا بھی ہی متشابہا وہ حالانکہ انہیں اس سے جو دیا گیا اس کی شکل کا ہوگا ملتا جلتا دیا جائے گا وَلَهُم اور ان کے لیے فیحا اس میں ازواج جوڑے ہوں گے بیویاں ہوں گے متحرہ پاکیزہ وَهُم اور وہ فیحا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے اب یہاں پر پہلے تو منافقین کا ذکر کر دیا پھر اس کے بعد اہل مکہ کا جنہوں نے کہا کہ یہ تو ہم بھی ایسی بات کر سکتے ہیں یہ کیسے اللہ کا کلام ہو گیا اور کیسے فرشتہ آکے ان کو وحی کر جاتا ہے ایسی باتیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد انہیں چیلنج کر دیا گیا ایک صورت لے آئی ہے چھوٹی سے چھوٹی صورت لے آئی ہے نہیں لاسکیں گے کبھی بھی نہیں لاسکیں گے اور جب ہرگز یہ کام نہیں کر سکیں گے تو پھر دھریں اللہ سے بچیں اپنے آپ کو بچا لیں اس آگ سے جو اس بات کے نتیجے میں جس میں وہ ڈالے جائیں گے اور جہنم جہنم تیار کی گئی ہے جہنم کی آگ بھڑکے گی دو ہی چیزوں سے ایک انسان اور دوسرے پتھر اور جب بھی بھڑکانی ہوگی آگ یہی دو چیزیں اس میں ڈالی جائیں گے جو ہی اللہ تعالی کفار کا جہنم کا ذکر کرتے ہیں پورے قرآن میں اور قرآن مجید کا ایک بہت حسن ہے بہت پیاری ادا ہے کہ اس میں ساتھ ہی تسلی کے لیے اللہ تعالی ایمان والوں کو آمال سالحہ والوں کو جنت کی بات بھی بتا دیتے ہیں جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے جہاں کفار کا ذکر آتا ہے جہاں سزا کا ذکر آتا ہے ساتھ ہی اللہ تعالی کی رحمت اللہ کی محبت بھی جو شمارتی ہے اے ایمان والوں ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے کس بات کی کیونکہ وہ ایمان والے ہیں اور ان کے آمال بھی سالحہ ہیں تو نجات دو چیزوں سے ملے گی ایمان کے ساتھ آمال سالحہ تو خوشخبری ان دو لوگوں کو ان دو آمال کو ان دو چیزوں کو جو ایک ساتھ ہیں یک جا ہیں اکٹھی ہیں ایمان بھی آمال سالحہ بھی ان کو خوشخبری دے دیجئے اللہ تعالی نے ان کے لیے باغات بنایا ہے ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتی ہیں اور ان باغات میں یہ لوگ آرام کریں گے ایش کریں گے ان کو فروٹس دیے جائیں گے اور جب ان کو کھانے کے لیے فروٹس ملیں گے تو یہ کہیں گے یہ ہم نے دنیا میں بھی کھایا ہوا ہے پہچان جائیں گے لیکن وہ شکل ویسی ہوگی وہ نام وہی ہوگا لیکن ان کا ذائقہ بہت فرق ہوگا ملتا جلتا ہوا نام ہے ملتی جلتی ہوئی صورت ہے لیکن لذت میں اور اپنے ذائقے میں وہ بہت فرق ہے اور وہاں ان کا ساتھ دینے کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی پاکیزہ جوڑے ہوں گے بیویوں کے لیے پاکیزہ شوہر شوہروں کے لیے پاکیزہ بیویاں یہ اب آیت آ رہی ہے آیت نمبر ٹوئنٹی سکس ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا يستحیے نہیں شرماتا ان ید ریبہ کہ وہ ان ید ریبہ کہ وہ بیان کرے مثلا مثال ما بعودتا کسی مچھر کی فما فوقہا یا مچھر سے بھی کسی بڑی چیز کی یعنی اللہ تعالی اس بات سے نہیں شرماتا یہ اللہ تعالی کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مچھر کی بات کر دے مکھی کی بات کر دے ان کی مثال دے دے یا اس سے بھی چھوٹی چیز یعنی حقارت میں یا جسامت میں اس سے بھی کوئی بڑھ کر ہو اس چیز سے اللہ تعالی نہیں شرماتا فَأَمَّا لَذِينَا تو وہ لوگ آمنو جو ایمان والے ہیں فَيَعَلَمُونَ تو وہ جان لیتے ہیں اَنَّهُ الْحَق کہ یہ حق ہے مِنْ رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے اسی چھوٹی سی مثال سے انہیں رب کے حق ہونے کا اور اس مثال کے ذریعے اس کلام کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا وہ اس میں اور زیادہ آگے اپنے حق کو اپنے رب کو اپنے کلام کو اپنے رب کی کلام کو پہچان جاتے ہیں وَأَمَّا لَذِينَا اور وہ لوگ کفرو جو کافر ہیں فَيَقُولُنَا تو وہ یہ کہتے ہیں مَا ذَا عَرَادَ اللَّهِ کیا ارادہ ہے اللہ چاہتا کیا ہے بِحَادَ مَسَلَا یہ ایسی مثالیں دیکھیں يُضِلُو وہ گمراہ کرتا ہے بِهِ اس کے ذریعے کثیرہ بھوتسوں کو وَيَهْدِي اور وہ ہدایت دیتا ہے بِهِ اسی بات سے اسی مثال سے بِهِ کثیرہ بھوتسوں کو وَمَا يُضِلُو اور وہ گمراہ نہیں کرتا بِهِ اس بات کے ذریعے إِلَّا الْفَاسِقِينَ سوائے ان کے جو نافرمان ہیں جو کھلن کھلا گنہگار ہیں اللہ تعالیٰ کا اس مثال کے بیان کرنے کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے گمراہ اللہ تعالیٰ صرف فاسق لوگوں کو کرتا ہے الَّذِينَ یہ فاسق کون ہیں الَّذِينَ یہ وہ لوگ ہیں يَنْقُدُونَ جو توڑ دیتے ہیں اَحْدَ اللَّهِ اللہ سے کیا ہوا وعدہ اللہ سے مضبوط اہد باندھ کر اس کو توڑ دیتے ہیں الَّذِينَ یہ وہ لوگ ہیں يَنْقُدُونَ جو توڑ دیتے ہیں اَحْدَ اللَّهِ اللہ سے کیا ہوا وعدہ اللہ سے کیا ہوا اہد مِمْ بَعْدِ اس کے بعد مِیثَاقِ ہی کہ انہوں نے پکا وعدہ کیا تھا کانٹریکٹ کیا تھا وَيَقْتَعُونَا اور وہ کاتتے ہیں ما جو امر اللہ اللہ نے حکم دیا تھا بھی جس کو انیو صلا کہ وہ جوڑے رکھیں وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں فِي الْأَرْضِ زَمِينَ میں اولئے کا یہ لوگ ہیں ہم الخاسرون یہی ہیں اصل میں گھاٹا اٹھانے والے خسارے والے اب یہاں پہ یہ بتا دیا کہ کون لوگ ہیں جو نقصان میں رہیں گے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اسی چیز سے جس سے کسی کو ہدایت دے رہا ہوتا ہے جو ایمان والے ہیں وہ اسی سے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے جو کافر ہیں وہ اسی کے ذریعے اور زیادہ اپنی گمراہی میں آگے نکل جائیں گے اور اللہ تعالی فاسقین کو گمراہ کر دیتا ہے فاسق کون ہے فسق کہتے ہیں علل اعلان نہ فرمانی کرنا گنے گار انسان ہر وہ بات ہر وہ کام جو اللہ تعالی نے جس سے روک رکھا ہے اسے کرنے سے گناہ ہوتا ہے لیکن فاسق اور فاجر کون ہے جو گناہ کو علل اعلان کرتا ہے ڈھٹائی کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالی ایسے دھیٹ لوگوں کو ایسے گمراہ لوگوں کو اور زیادہ گمراہی میں جانے دیتے ہیں اور چھوٹ دیتے ہیں یہ جو فاسق ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پکا کر کے وعدہ توڑ دیا اور ان کی ایک اور صفت بھی ہے ایک اور ان کی عادت بھی ہے وہ عادت کیا ہے کہ یہ حقوق العباد یہ رشتے داری یہ توڑتے ہیں یہ قطع رحمی کرتے ہیں اللہ نے جن کو جوڑ کر رکھنے کا حکم دیا تھا ان رشتوں کو خون کے رشتوں کو یہ کاٹتے ہیں یہ توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچا دیتے ہیں زمین میں فساد سب سے بڑا تو یہ حقوق العباد ادا نہ کرنے سے ہوتا ہے رشتے داری کاٹنے سے ہوتا ہے یہ رحم کے رشتے خون کے رشتے جو اللہ تعالی نے جوڑ کر ہر حالت میں جوڑ کر رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑنے سے ہوتا ہے عزیزانی گرامی ہمارے یہاں ذرا ذرا سی مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے اور ہم اپنے خون کے رشتوں سے مو موڑ لیتے ہیں ہمارا کوئی مالی نقصان ہمارا کوئی مزاج کے خلاف واقعہ کوئی بھی ایسی بات جو ہمیں اچھی نہیں لگتی ہماری ایگو ہماری عزت ہماری کچھ بھی آڑے آ جاتی ہے اور ہم ماں باپ کے پیدا کی ہوئے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہم چچا پھوپی خالہ مامو سے ہماری اولاد نہیں بنتی ہماری مرضی سے ہمارے خون کے رشتے نہیں بنتے لیکن یہ لوگ وہ توڑ دیتے ہیں جبکہ اللہ نے انہیں ملا کے رکھنے کا جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا تھا اس سے پہلے جو بات کہی وہ کہا اللہ سے کیا وعدہ توڑتے ہیں اب یہ دو باتیں ایک تو یہ ہے کہ شریعت ہمارے پاس آئی یہ اللہ کا انام ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کی امانت ہے وصول ہو جانے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا اور ایک ہے کہ جب اللہ نے روحیں پیدا فرمائی تمام روحوں کو ایک ساتھ ارش پہ اکٹھا کیا اور پوچھا الستو برب میں تمہارا رب نہیں ہوں ساری روحوں نے ایک ساتھ جواب دیا بھلا کیوں نہیں آپ ہی تو رب ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں کہیں بھیج دوں زمین پر بھیج دوں تو تم عبادت کرو گی میری فرما برداری کرو گی تو سب وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کہیں پر بھی چلی جائیں کسی کے جسم میں چلی جائیں ہم تیری ہیں تیری رہیں گی تیری عبادت کریں گے تو ایک پکہ وعدہ تو ہم نے یہ کیا ہوا ہے ارش پہ کیا ہوا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا ہوا ہے اور ایک دوسرا وعدہ اس شریعت کے ساتھ کیا ہوا ہے ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے حادی بھیجے ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجا اور وہ پیغام مل جانے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا بھی اللہ سے کیا اہد توڑنے کے برابر ہوتا ہے کیفہ تکفرونہ کیفہ کس طرح کیسے تکفرونہ تم کفر کرتے ہو باللہی اللہ کا وکنتم اور جبکہ تم تھے امواتن مردے فاحیاکم تو اس نے تم کو زندہ کر دیا ثمہ پھر یومیتکم وہ تمہیں مارے گا ثمہ پھر یحییکم وہ تمہیں زندہ کرے گا ثمہ پھر الہی اس کی طرف ترجعون تم لوٹ کے جاؤ گے کیفہ تکفرونہ تم کفر کرتے کیسے ہو اللہ تعالیٰ کا یہ سوال بڑا پیارا ہے کہ دیکھو اس دنیا میں سب سے بڑی چیز انسان کی زندگی ہے جان ہے تم بے جان تھے اللہ نے تمہیں جاندار بنا دیا انسان بنا دیا انسان کی پیدائش پر غور کریں تو کیسے پیدائش ہوتی ہو کیا خلقت ہے اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں سے بار بار بتاتے رہیں گے بتاتے رہیں گے کیسے انکار کر سکتے ہو اس حسدی کا جس میں جس نے تمہیں پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے چند قطرے تھے پھر وہ جمع ہوا خون بنے پھر تم لو تھڑا بنے پھر وہ اس لو تھڑے میں اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دی جان بھی اللہ ہی نے ڈالی روح بھی اللہ ہی نے بھیجی وہ روح عورت کی بنی وہ روح مرد کی بنی کہ کون سا جسم بنا یہ بھی اسی کی مرضی ہوئی پھر اس روح کو کتنا عرصہ اس زمین پر اس کی امانت کے طور سے رہنا ہے یہ بھی اس کی مرضی ہوئی اس نے تمہیں انسان بنا دیا زندہ کر دیا پھر وہ تمہیں مار دے گا اب وہ روح کب واپس بلالے یہ بھی اس کی مرضی مار دیا پھر قیامت آئے گی قیامت آگئی سب کچھ ختم ہو گیا سمہ یحییکم پھر تم کو آواز دے گا پھر زندہ کر دے گا پھر اس کی طرف سارے کے سارے لوٹائے جائیں گے ہو اللہ دی وہی تو ہے خلق لکم اس نے پیدا کیا تمہارے لیے ماں فی الاردی جو کچھ زمین میں ہے جمیعان سب کا سب سمہ پھر استواء سمہ استواء پھر اس نے روح کیا متوجہ ہوا آسمان کی طرف پھر اس کو برابر کر دیا خوبصورتی سے آسمان کو برابر کر دیا سب آسموات سات آسمانوں میں وہو بکلی شئیع علیم اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے جان دی اور اس کے بعد تمہیں اللہ تعالی نے تمہارے لیے تمہاری پیدائش سے پہلے ہی زمین برابر کی زمین بنائی زمین کے اوپر جو جو سامان چاہیے وہ بنایا اس پوری کہنات میں اللہ تعالی نے زمین خوشکی چوتھا حصہ رکھی تین حصے پانی رکھا انسان کو کتنا پانی شاہے اللہ تعالی نے اس حساب سے رکھا کتنی ضرورت ہوگی تین حصے پانی ایک حصہ خوشکی کتنے انسان بنائے گا کتنے انسان قیامت سے پہلے تک چاہیے بنیں گے زمین پہ آئیں گے وہ ساری اتنی ہی زمین خوشکی بنا دی اب اس کے بعد آسمان کا روح کیا سات آسمان بنائے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے کتنے آسمان چاہیے کتنی زمین چاہیے کتنی خوشکی چاہیے کتنی تری چاہیے عزیز آنی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ یہیں سے جاری کرتے ہیں